اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل تو میں آپ کو آج ایک ویٹ لوس نسخہ بھی بیچ میں بتاتی چلوں یہ ہے مریم پرویز کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل پہ بھی لیکن یہ دیکھتے ہیں کیا بنے گا خیر میں نے ادھر بند کر دیا اسٹارٹ جی اپنا کھانا بنانا سیدھا سیدھا بنانے جا رہی ہوں آج جی آلو انڈے تو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں کیسے نہیں بنتے کیونکہ بتانی آلو مجھے اس دفعہ نا اتنے اچھے نہیں لگ رہے اچھا جی میں دیکھ رہی تھی کہ جی ادھرک کو بہت بریگ بریگ کاٹ لیا ہوئے چھلکیں سمیتی اور یہ نا جی ہمیں لیمن چھوٹے تو ملے نہیں تو میں نے بڑے ہی لیمنز کو چھلکیں بس اتار کے سکھا لیا اور جب یہ پروپرلی سوک جانا ہے نا تو پھر مزید چیزیں اس میں ایڈ ہونی ہے پھر یہاں گر دیا تھا میں نے اپنے آلووں کو ایڈ بریگ بریگ کٹا تھا اور نامنگ مزید ڈالا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آلووں کا ذائقہ اس دفعہ اتنا اچھا نہیں آرہا میٹھے بھی نہیں ہے اور نمکین بھی نہیں ہے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے جی اٹھی تھی تو چیا سیڈ چلنا تھا میرا گرم پانی چیا سیڈ اور ایپل سائر وینگر کا ایک ڈھکن ڈال کے اور یہاں میں نے انڈے بھی ایڈ کر دیئے تھے تو دھنیا چنیا ڈال کے بن گئے ہیں جی میرے آلو انڈے اور پھر پھر اس کے بعد میں نے چڑھا دیئے جی نوڈلز بننے ہیں انڈو می چکن سپیشل چکن تو یہاں جی بچے خوش ہو رہے ہیں یہ تینوں چھوٹے بچوں کے لیے نوڈلز بنا دیئے تھے اور پھر اس کے بعد میرے حزبن لے کے آئے ہوئے تھے جی یہ ملتے ہیں ادھر نان ٹھیک ہے کلچہ ٹائپ اور وہ کرنے ہیں میں نے گرم اس سے پہلے جی میرا دروازہ کھٹکا اور میری نیز کا بیٹا آیا تھا ملنے ساتھی وہ بلیوں کے ساتھ لگ گیا مستی مارنے اور جی بلیوں کو پیار کرنے وہ بھی چھوٹا سا کاکا اور بلی کا بھی چھوٹا سا کاکا دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ بلی کے ساتھ مستی ماؤں ماؤں کر رہا ہے یہ دیکھے ذرا اس کی حرکتیں بلی درتا بھی نہیں ہے بلکل جیسے ہوتا ہے نا کچھ بچے چھوٹے کچھ بھی چیز کو دیکھے تو اینیمل وغیرہ کو در جاتے ہیں لیکن خیر پھر اس کے بعد جی میں نے یہ کلچے گرم کر دیئے دیسی گی اور ساتھ دھنیا اوپر سپریٹ کر دیا اور یہ جی ہزبن کے لئے روٹی بنا رہی تھی پلیز میری روٹی کو دیکھے یہ نا کہنا شادی کے پندرہ سولہ سال بات بھی میری روٹیاں نہیں خراب ہو جاتی ہیں کہیں سے پھڑ جاتی ہیں میں کچھ بہت زیادہ ہی ان کو تھپڑ تھپڑ مار دیتی ہوں خیر پھر آلو انڈے کے ساتھ اور جیلپینوں کے ساتھ ان کو دیا اور ساتھ ہی بچے نیودلز کھا رہے ہیں اور چاپ سٹک سے کھا رہے ہیں بس جی یہ چاپ سٹک شروع ہوئی ہوئی ہے میرے گھر میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں چلو لگے رہو منا بھائی اس کے بعد جی آپ کے سامنے ہیں اس کی ٹرائے چل رہی تھی میں کہہ رہی تھی چلو مجھے دکھاؤ میں ویڈیو میں لے کے آتے ہوں اٹلاس اس نے پروپرلی کھا ہی لیا چاپ سٹک سے اور جی پتہ نہیں کیا آنکھ میں دل گیا اس کے بعد جی کھا پی کے فری ہو کے بچے بیٹھ گئے اپنے پاپا کے ساتھ انجوئے کرنے باتے کرنے اور یوں نو یہ مستیاں تو چلتی رہتی ہیں بچوں کی اپنے پاپا کے ساتھ پھر جی میں نے جانا تھا تھوڑا مارکٹ ہزبن کو کرنا تھا ڈروپ اور باہر ہزبن باتے کر رہے ہیں باقی نیبرز اگرہ کے ساتھ اور جی میری فرینڈ کی بیٹی میرے ساتھ جا رہی تھی تو وہی ویڈیو بنا رہی ہے اور آپ کو دکھا رہی ہے کتنے خوبصورت بادل لگ رہے ہیں جی اوپر دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ کی تو ہر چیز بنائی ہوئی بہت خوبصورت ہے اگر انسان اس کو خوبصورتی سے لے لیکن بادل واقعی بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اس کے ساتھ جی وہ میرے ساتھ جا رہی ہے ہم لوگوں نے تھوڑا سا مارکٹ پھرنی تھی تھوڑی سی چیزیں لینے تھی تو ہزبن کو کر دیا تھا ڈروپ تو جی میں نے کچھ کھایا نہیں ہوا تھا تو میں کہا سب سے پہلے تو کچھ کھا لیتے ہیں جاتے ہیں جی لولو میں نے کچھ چیزیں بھی دیکھنی تھی میں نے کہا دیکھو کیا مارکٹ میں آیا ہوا ہے چلو پاکستان جانے کے ساپ سے شاپنگ اپ شروع کروں گی کچھ دنوں تک انشاءاللہ تو پھر میں آپ لوگوں کو وہ بھی سارا کچھ دکھاؤں گی یہ جی لولو کا بیسمنٹ میں پارکنگ ایریہ اور ہم نے کر دی ہے اپنی کار پارک اور نکل گئے ہیں ہم باہر اچھا جی تو بڑے مزے کی بات کہ جب میں نکلی نا گھر سے تو مجھے ایک چیز یاد ہی نہیں رہی مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ بھئی میں نے پرفیوم نہیں لگایا تو مجھے ظاہر ہے پرفیوم نہیں لگایا باہر آتے وقت تو مجھے فیل ہوا پھر میں نے اپنے پرس میں ڈھونڈنا شروع کیا اور مجھے مل ہی گیا میرا چھوٹو سا چھٹکو سا پرفیوم تو پھر وہ میں نے خوب چھڑکا ہے اپنے اوپر کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ بھائی ایک دو تین دفعہ یوز کرنے کے بعد واش کر لیے کریں اگر نہیں واش کر سکتے تو پلیز آپ گائز اپنے اوپر پرفیوم اچھی طرح ٹھوک لیا کریں تو میں نے تو خوب ٹھوک لیا پرفیوم کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہونا کہ کہ ویسے سمیل وغیرہ فیل ہونے لگ جاتی ہے آپ لوگوں سے گرمیوں میں تو یہ ہی چلتا ہے اور یہاں مسکت میں تو کوئی ایسی تھنڈ ہے ہی نہیں کہ بھئی آپ کہیں کہ جیسے پاکستان کا موسم چینج ہو رہا ہے ادھر بارشیں ہو رہی ہیں ادھر ایسا کچھ نہیں ہے تو ادھر میں آ گئی ہوں اور میں اس کو کہہ رہی تھی اپنی یعنی کہ فرینڈ کی بیٹی کو کہ بچے نہیں ادھر سامنے رہی سے نہ ویڈیو بنانا کیونکہ ادھر منع ہے اور پھر ایمی بولتے ہیں مو ماری ہوتی ہے کیا ہوئی فائدہ نہیں تو ساتھ ساتھ میں چیزیں بھی دیکھ رہی تھی میں کہہ رہی تھی ہاں کیا کیا چیزیں اچھی آفر میں آئی ہوئی ہیں پھر کیکس وغیرہ ڈریم کیکس آئے ہوئے آج کل یہ بورٹ ٹرینڈ میں چل رہے ہیں تو وہ ہی ہم سب دیکھ رہے تھے تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ کچھ پیٹ پوجہ کی جائے اور پھر کام دجہ کیا جائے تو ہم لوگوں نے ایک شوارما کا پیس لیا جس کو ہف کروایا ساتھ اس نے فرائز دیئے اس کے بعد ساتھ ہی ہم لوگوں نے دو شوارما لیے ڈائٹ زیرو کوک لی اور پھر ڈسپوزیبل کپس بھی لینے پڑے ہمیں اور ایک ایک ہم نے چاکرٹ لی اور چپس بھی لیا تھا ایک ایک ہاں اتنا کچھ کھانا تھا ہم نے اے اللہ تو میں پتلی کیسے ہوں گی ایکچولی پھر میں جب کچھ باہر جانا ہو یا کچھ حلاب لا کھانا ہو تو پھر میں دوسری چیزیں آوریڈ کر دیتی ہوں ایسا کچھ نہیں کھاتی گھر میں دوپیر میں ناشتہ وغیرہ نہیں ہوتا دوپیر کا کھانا نہیں ہوتا تو یہ سارا کچھ تھا پھر اس کے بعد ہم فوڈ کوٹ ایریا میں بیٹھ کے باتیں کھا رہے تھے اور کھا رہے تھے سابنی ہم دیکھ رہے تھے بچوں کے لیے نا پلی لینڈ سا جو ہے لینڈ کہلو یا جو بھی گیمز وغیرہ اور اس طرح کا ڈوجم کارز وغیرہ وہ ایریا کھل گیا ہے تو میں پھر ہم لوگوں نے ان سے پتا بھی کیا کہ کیا کیا چارجز ہے پھر ہم اندر چلے گئے لولو میں اور پھر اندر جا کے میں ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ رہی تھی کہ سیل میں کیا کیا ہے کیا لگا ہوا ہے کیونکہ لولو پہ بھی جو سیل لگتی ہے تو اس میں بھی کافی آپ کو چیزیں اچھی مل جاتی ہیں اس کے بعد جی یا میں آئی ہوں اور یہ مجھو بہت ہی خوبصورت لگا ماشاء اللہ میں اپنا ڈرائنگ روم سیٹ کروں گی تو یہ کوشش کر کے ضرور لوں گی یا آیت الکورسی یا تو اللہ پاک کے نام اچھا جی اس کے بعد ہم فی میلز کو عادت ہوتی ہم ایک واش روم کا چکر ضرور لگاتی ہیں تو جی ہاں گئی تھی میں واش روم میں اور میں دیکھ رہی تھی کہ میرے فیز پہ ایک جگہ کچھ وائٹ وائٹ سا تھا تو میں نے کہا ایسا کیا میں لگا آئی ہوں جو وائٹ وائٹ سا ہے پھر اس کو میں نے مرج کیا اس کے بعد جی دوبارہ نیچے گئے اور میں نے بچوں کے لئے چپس لیے اور گاجرے کیونکہ میں نے بنا آنے تھا سپیگٹیز اس کے بعد ہم سامنے ایک شاپنگ سینٹر ہے برینڈز ادھر چلے گئے اور مجھے لینا تھا بوڈی میسٹ وغیرہ تو بس میں نے ایک بوڈی میسٹ لیا نیچے کچھ چیزیں شرٹس وغیرہ بچی دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے جی یہاں جی برینڈ پہ دو ریال میں جینز بھی لگی ہوئے اور یہ مجھے سوکس اس قدر اچھی لگیں ایک ایک ریال میں لگی ہے لیکن ہر کارٹون کریکٹر کی کوک کی بھی لگی ہوئی تھی اور یہاں لے لیا تھا میں نے جی اپنا بوڈی میسٹ اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کو پس نکلنے لگے تھے ہم گھر کی طرف تو بوڈی میسٹ اچھا ہے کافی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اور بہت ہم نے اتنے چیک کی ہے کہ بعد میں مجھے فیل ہوا کہ نہیں نہیں یہ وہ سمیل نہیں تھی جو میں نے سوچ کے لیا شاید میں چیک کی اتنے کر چکی تھی اس لیے کنفیوز ہو گئی تھی اس کے بعد جب میں واپس آئی گھر میں تو یہ جی گلی میں بچے ماشاءاللہ سے کھیل رہے ہیں گیمز کوئی وولی بول کھیل رہا ہے کوئی بین مینٹن کھیل رہا ہے یہ میرا درائنگ روم ہے جو میں نے سٹور روم بنایا ہوا تھا اور آہستہ 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 اس کا تو پھر جی چکن بوائل ہونے رکھا ویجیٹیبل کٹ کی ہیں کیونکہ میں ساتھ ساتھ سپیگٹیز بنانے چلی ہوں اور جو برطن تھے وہ واش کر رہے ہیں یہاں جی بچے ہم میری ہلپ کر رہے ہیں جو کپڑے وغیرہ تاہ ہونے والے تھے وہ ہم رکھ رہے ہیں واش کر کے کیے تھے ساتھ ہی جاں بچے جواہوں تو وہاں کیا ہوتا ہے کیا کھائیز میں مٹا ہوں تو جی فل مستی کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں ہاں جی اس کے بعد یہ میرا سپیگٹیز ہے ریسپی تو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے میں کتنی دفعہ شیئر کروں تو بیس جی بس تھوڑا سا ہلکپل کے مسالوں بھی ساتھ بنا رہی تھی کیونکہ میں ان سب بچوں نہیں کھانا تھا اور یہ تھوڑی سی شکل نظر آنا شروع ہوئی ہے ابھی تو میرا بہت کام ہے جو ہونے والا ہے پروپر سیٹنگ ہونے والی ہے سوفا پہ وارنش ہوگا جب میں پروپر سارا کچھ کر لوں گی اس کمرے میں سپلٹ لگے گا پردے لگنے ہیں سب کچھ یعنی کہ یہ پروپر سٹنگ ایریا بنانا ہے انشاءاللہ اور بن گئے تھے سپیگٹیز بڑے مزے کے اچھے خاصے بن گئے تھے اور اس دفعہ میں نے پہلی دفعہ جی انڈے میں فوڈ کلر ڈالا ہے یلو تو اس کی ایک مزیدار سی اپنی ہی ایک لککاری تھی ویسے میں ڈالتی نہیں ہوں میرے خیال تھی شاید کبھی زندگی میں پہلے بھی ڈالا ہوگا یہاں جی بچوں کو میں نے سپیگٹیز دے دی ہیں اور جی وہ ماشاءاللہ کھا رہے ہیں اس کے بعد میں ہزبن کو لینے جا رہی تھی تو کچھ بچے میرے ساتھ چلے گئے یعنی چھوٹے والے اور ایک بیٹے کے شوز نہیں مل رہے تھے تو وہ لینے وہ اندر جیا تھا تو میں پھر بائر بیٹھ کے دیکھ رہی تھی یہ وولی بول کھل رہے تھے بچے اور یہ جی میری بیٹی ماشاءاللہ سے چھوٹی سی کنگ کونگ بنی ہوئی ہے چڑی ہوئی ہے دیوار پہ اور مجھے فل مستی کر کے دکھا رہی ہے دیکھیں ماما میں ایسے کر سکتی ہوئی سے کر سکتی ہوں ماشاءاللہ جی اللہ زندگی دے ایک ہی بیٹی ہے میری تو ماشاءاللہ باقی بھائی ہیں اس کے تو پھر یہ پوری حرکتیں بھی ان والی ہی کرتی ہے چلاکو مالی اس کے بعد میرا بیٹا چھوٹا کہہ رہا تھا کہ آپ کو کردنا لگ جائے کھمبے کو پکڑ رہی ہے اور میں نے اس کے کہا کہ اچھا جی وہ کیسے لگ جائے گا کیونکہ انہوں نے یہ جو پولز ہوتے ہیں ان کو کور کیا ہوتا ہے لکڑی سے تو میرا بیٹا ایکٹنگ کر کے دکھا رہا تھا کیا سکل ہیں بھائی اس کے بعد میں ہمیشہ کی طرح اپنے ہزبن کو لینے پہنچ گئی اور وہاں سے ہم لوگوں نے تھوڑی زی کی ایم جانا تھا گروسری کرنی تھی تو جی ہو رہی ہے شاپ بند اور جائیں گے ہم کی ایم میں جی انشاءاللہ جلدی ایک ویڈیو بناوں گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک فیملی کو مسکت رہنے پہ کتنے نورمل میڈیوکر فیملی کو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ جلدی بنائیں گے بس آج کل مجھے تھوڑا ٹائم نہیں مل رہا تھا بچہ بیمار تھا اور پھر تھوڑے سے گھر کی سیٹنگ ویٹنگ میں بیزی ہوں کیونکہ جی پاکستان بھی جانا ہے تو دیکھتے ہیں میں پہلے یہ ویڈیو بنا سکتی ہوں ان کے بعد میں خیر اوپر میں کچھ دیکھنے گئی تھی وہ پریسلٹ نہیں ملی تو پھر تو پھر جو میں گروسری کرنے دوبارہ نیچے کی طرف آ رہی ہوں یا ایک عجیب سی فش آئی ہوئی تھی بھئی عجیب سی ہی فش تھی جیلی فش ٹائپ کر کے ہوتی ہے نا عجیب گرنی سی پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا لیکن جیلی فش نہیں تھی یہاں میری بیٹی جی ہماری پوری پوری ہلپ کر رہی ہے بولتی ہے کہ جی یہ میں فور کے جی والا والا دہی خود رکھوں گی اور اس نے رکھ لیا ویسے بچے بڑا خوش ہوتے ہیں ماں باپ کی حل کر کے کہ کیا لینا ہے ہم یہ رکھیں گے ہم وہ کریں گے اسی طرح کوئی بچہ میرا کچھ اٹھا ہی لارہا تھا کوئی کچھ لے کے آرہا تھا کوئی رکھ رہا تھا کوئی چھو رہے تھے پھر یہ ایرانی سیب آئے ہوئے تھے تو ہزبن کو یہ بہت پسند ہیں تو وہ پھر کہہ رہے تھے کہ لے لیتے ہیں تو وہ کچھ سیب ڈال رہے تھے ایسی گھر میں تھوڑا سا پھل لیا فروٹس لیے اور تھوڑی ویجیٹیبل لی دھنیا وغیرہ لیا اور بس مین چیزیں دودھ دہی بندس یہ سب کچھ لے کے تو جی ہم اب بل کروا رہے ہیں اور گھر کو واپس جا رہے ہیں تو گائز ہوفپولی آپ لوگ نے انجوئی کیا ہوگا میرے چھوٹا ساتھ پورے دن کا بیزی ویلوگ تو انشاءالا ملیں گے نیو ویلوگ کے ساتھ تل دینا اللہ حافظ